بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرنڈز آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سیاعت بہاری کباب بنانے کی ریسپی تو دیکھتے ہیں بہاری کباب میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس میں کیا کیا انگریڈنز ڈالیں اس سے پہلے یہاں پہ میں نے گوش لے لیا ہے دو کلو گوش کو اس طرح سے پسندے کی صورت میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے بس اس کی چوڑائی تھوڑی سی کم ہوگی یعنی اس کی جو چوڑائی ہے تقریباً ڈھائی انچ کی ہوگی یہاں پہ میں ڈالوں گی دہی یہ گریک یوگرٹ ہے میں نے ایک کب دہی لیا اور اسے ململ کے کپڑے میں رکھ دیا جب اس کا پانی نکل گیا تو میں اسے یوز کروں گی اس کے اندر جتنے بھی انگریڈنز ڈالیں گے ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ ایک دو درمیانی پیاسوں کو میں نے چوپ کیا اس کے بعد ان کو نہ چھوڑ لیا ہے تاکہ ان کا بھی پانی نکل جائے چار عدد پیاز لیں انہیں براؤن کیا ہے انہیں چورا کر لیا ہے وہ ڈالے گا اس کے اندر خشخاش لیے میں نے اسے میں نے دھو لیا تھا اس کے بعد جو ہے اسے طوے پہ بھونا اور جو کافی گرنڈر ہوتا ہے میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے تو خشخاش اس کے اندر لازمی ڈالے گی یہ دو سے دھائی ٹیبل سپون ہمیں ڈالنا ہے تقریباً دو کلو گوشت کے اندر یہ دیکھئے اس کی بہت اچھی سی خشبوں آتی ہے اور یہ بہاری کباب کا لازمی انگریڈینٹ ہے دہیل یہ تقریباً چار ٹیبل سپون ہے یہ تین ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہیں وہ میں یہ ہری مرچیں یہ بھی بلکل ڈرائے ہیں ان دونوں چیز یعنی ادرک لسن کے پیس اور ہری مرچوں میں بلکل بھی پانی نہیں ہے انہیں سمپلی چاپ کر لیا ہے کٹی وی لال مرچ ہے ون ٹی سپون پیسی وی لال مرچ ہے ون ٹی سپون اور کشمیری لال مرچ ہے ون ٹی سپون دھنیا سابط دھنیا ہے اسے بھون لیا ہے اور کٹ لیا ہے ون ٹی ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون پیسی وی لال کالی مرچیں ہیں ون ٹی سپون نمک ڈالنا ہے آپ نے اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں منیا پہ تقریباً ڈھائی ٹی سپون ڈالا ہے اور پساوہ گرم مسالہ ہے ٹو ٹی سپون سرسوں کا تیل ہمیں اس میں ڈالنا ہے ون تھر ٹی سپون یاد رکھیں اس کے اندر ہمیشہ سرسوں کا تیل ہی ڈالا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہ ہوتا آپ دوسرا ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے لیکن کوشش کریں کہ سرسوں کا تیل ہی اس میں ایڈ کریں آپ تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے اندر کچھری بھی لگائی جاتی ہے لیکن وہ پہلے سے لگا کے نہیں رکھنا ہے وہ جب ہمیں ان کو تیار کرنا ہوگا تو اس سے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ابھی میں نے یہ مسالہ لگا کے رکھ دیا کیونکہ میں پاس ابھی ٹائم ہے دس سے بارہ گھنٹے کے لیے میں نے یہ مسالہ لگا کے رکھا ہے اسے میں رکھ دوں گی فریج میں کبابہ کو مسالہ لگا کے تقریباً دس گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی یہ پپیتہ کچھا پپیتہ ہے اسے میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے ہم نے اس کو چاپ کرنا ہے یا قدو کش کرنا ہے یہ تقریباً چھے ٹیبل سپون اس میں مکس کیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اب ایک دفعہ پھر سے اس کو رکھ دیں گے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہمیں ان کو سیکھیں گے بیاری کباب بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کی چپٹی سکیورٹ کی ضرورت ہوگی جس میں ہم ان کو لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو لگانا ہے اور ان کے درمیان بہت زیادہ گیپ نہیں رکھنا ہے اسی طرح سے ہم جنہیں تباہ کباب سکیورٹ میں لگا کے رکھ لیں گے پھر ایک ساتھ ہم ان کو کوئلوں کے اوپر سیکھ لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز میں ان کو کوئلوں کے اوپر ہی گیٹی میں لگا کے سیکھ لیا ہے یہاں پہ مزیدار سے بیاری کباب بلکل ریڈی ہیں اور یہ بیاری کباب کی اگر تھنٹنک ریسپی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ